Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی ہم امیر ہوں تو کیا یہ ہمیں امیر ہونے کی سزادی جا رہی ہے یا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ بہنوں نے اپنے شہروں سے متعلق آئے جو دنیا سے جا چکے ہیں کہ وہ امیر ہیں یہ امیر تھے اور کچھ بھائیوں نے جو امیر ہیں صاحب سروت کہ یہ حدیث مبارکہ کو آپ پلیس پلین کر دیں تو دیکھیں جی پہلے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رہتا ہوں پھر اس کی فہم آپ سے بیان کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو پلیس براہ مہربانی کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اس کیا کی جی کو بات سمجھ میں آگئی ہے کہ نہیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں امام احمد بن حمبل حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا کہ مسلمان فقرہ جنت میں مسلمان اغنیاء سے یعنی امیر لوگوں سے آدھے دن پہلے جنت میں جائیں گے اور آدھا دن قیامت کے حساب سے ہمارے پانچ سو سال کے برابر ہوگا یہ تو مسند امام احمد کی روایت ہو گئی اور امام ترمیزی نے کتاب الزہد میں جو روایت بیان کیا وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کے فقراء جنت میں مالداروں سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے اب آپ کہیں گے کہ یہ تو دو روایت الگ الگ ہو گئیں ان میں آپس میں کوارڈنیشن کیسے ہے ایک کہہ رہا ہے آدھا دن جو ہمارے پانچ سو سال برابر ہے ایک چالیس دن کی بات کر رہا ہے اور صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے راوی ہیں اس میں فقراء امتی کے بجائے فقراء المہاجرین کے الفاظ اور امام احمد ابن حمل نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت کے دروازے پر دو ایمان والوں کی مراقعات ہو دنیا میں ان میں سے ایک شخص مفلس تھا اور دوسرا مالدار آدمی تھا پیسے والا تھا دونوں اہل ایمان تھے اور جنت کے دروازے پر مل رہے ہیں ابھی داخل نہیں ہوئے مفلس آدمی کو تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور مالدار کو روک لیا جائے گا اور اتنی مدت تک روکا جائے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت بہرحال اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جب مفلس آدمی کی اس سے جنت میں ملاقات ہوگی تو کہے گا کہ میرے بھائی تم کیوں رک گئے تھے اللہ کی قسم میں تو تمہارے سلسلے میں اس اندیشہ بڑا محسوس کرنے لگا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے تم جنت میں داخل ہی نہیں ہوئے تو وہ کہے گا کہ میرے بھائی تمہارے بعد مجھے بڑی ناپسندیدہ خوفناک جگہ روک لیا گیا تمہارے پاس پہنچنے تک میں پسینے میں شرابور ہو گیا مجھے اتنا پسینہ آیا کہ اگر اس کو ایک ہزار اونٹ بھی پینا چاہتے جنہوں نے کڑوے اور نمکین پودے چڑے ہوں تو بھی ان کی سہرابی کے لیے کافر ہوتا ہے بہرحال جو حدیثیں مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے آپ کے سامنے متن حدیث تو آ گیا ہوگا بعض باتیں تو بڑی سیلف ایکسپلینیٹوری ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اب بات نکات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ فقراء مومنین مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ چالیس سال پہلے اور بعض میں مدت نہیں ہے بس کہا کہ وہ پہلے چلے جائیں گے یہ بعد میں جائیں گے تو اس میں آپس میں دراصل کوئی آپس میں کونٹرڈکشن نہیں ہے اس کے لیے پھر ہم حدیث کی شرح دیکھتے ہیں کہ ان میں اس میں تدبیق کیسے پیدا کی جائے گی تو تدبیق فقہانِ علمانِ محدثین نے اس طرح پیدا کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرق فقراء اور اغنیاء کے احوال کے اعتبار سے ہوگا پھر ہر غریب ایک کٹیگری پہ نہیں ہوتا اس طرح ہر امیر بھی ایک کٹیگری پہ نہیں ہوتا بعض فقراء جو ہے وہ بعض اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جائیں یعنی بعض پور مومنین بعض رچ مومنین سے پانچ سو سال پہلے چلے جائیں گے اور بعض پور مومنین بعض رچ مومنین سے چالیس سال پہلے چلے جائیں گے بلکل اسی طرح جیسے ایمان والا اگر اپنے گناہوں کے سبب مجرم بن کر جہنم میں جاتا ہے تو ہر ایک کی میاد مختلف ہے نا وہ اپنے گناہ اور جنم کے اعتبار سے کم یا زیادہ مدد جہنم میں رہ کر پھر جنت میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہو جائے گا تو اب آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مفلس اصحاب ایمان وہ جو کم پیسے والے غریب اصحاب ایمان تھے ایمان والے ہیں وہ مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے تو یہ بات لازم نہیں آتی علی الاطلاق ان سب کے درجات بھی بلند ہوں گے سمجھے ہیں آپ بات غریب آدمی اگر امیر آدمی سے پہلے جنت میں چلا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ امیر آدمی جب اپنا حساب دے کر جنت میں جائے تو وہ غریب سے کم درجے میں ہو یہ کوئی قائدہ نہیں تو کہیں غریب آدمی امیر سے پہلے جنت میں چلا جائے گا لیکن جب امیر جنت میں جائے گا تو اس کا درجہ غریب سے بہت بلند ہوگا کہیں ایسا ہوگا کہ غریب اور امیر ایک ہی درجے میں آ جائیں گے کبھی ایسے ہوگا کہ غریب کا درجہ امیر سے بڑھ جائے گا یہ جنت میں پہلے جاننا عالی درجہ ہونے کی زمانت نہیں ہوتا سمجھا لیے بات آپ کے دیکھیں بعد والے کا درجہ پہلے والے سے زیادہ بلند بھی ہو سکتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں ہم بعض امتی جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے ان کی تعداد احادیث مبارکہ میں ستر ہزار بتائی گئی ہے اور ظاہر ہے بعض ایسے حضرات جو حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے ان کا درجہ بے حساب و کتاب جانے والوں سے بہت سو سے بلند بھی ہوگا اسی طرح مالدار نے اگر شکر الہی کو بجا لاتے ہوئے خیر سگالی اور اطاعت الہی میں اپنا مال لگایا ہوگا تو اس فقیر سے بلند درجہ ہوگا جس کو اس کا موقع نہ ملا ہو خاص طور پر اگر مالدار اس کے ساتھ ساتھ فقیر کے اور دوسرے اعمال شریعہ میں بھی برابر کا شریک رہا ہو دیکھیں نا اگر کسی کو کہیں کمی ہے تو کہیں زیادتی ہے اب اس نے جتنا ٹائم مال کے کمانے میں لگایا تو جو مسکین تھا اس نے بہت سارا ٹائم عبادت میں لگا لی لیکن امیر نے جو مال کم آیا اسے اللہ کی راہ میں خرج کیا تو ادھر سے وہ برابر ہو گیا یہ ادھر سے برابر ہو گیا تو درجے برابر ہو گئے دونوں کے ایونچولی آس پاس آگئے جنت یہ غریب کہیں زیادہ اور محنت کر گیا تو وہ اور انچے درجے میں چلا گیا اچھا کہیں امیر زیادہ محنت کر گیا تو غریب سے انچے درجے میں آگئے لیکن بعض صحابہ اکرام جو ہے جو اشرہ مبشرہ میں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ غنی ہیں عثمان غنی کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بہت نوازہ تھا اس طرح اور بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جنہیں اللہ نے صاحبِ سروت بنایا لیکن وہ جنت میں جائیں گے اور اولیاء سے بہت آلہ درجے میں ہوں اچھا بعض اولیاء اللہ بھی امیر لوگ گزریں بڑے بڑے بزنس مین گزریں لیکن اللہ کے ولی ہیں چیزوں ہمارے پاس ایک قائدہ بنیا ہے کہ عالم ہو تو غریب ہو عالم ہو تو کسی پھٹیچر سی بائیک پر آ رہا ہو یا بائسیکل چلا رہا ہو اس کے پاس پجیرو دیکھ کر ہمارے آنکھیں باہر نکل آتی ہیں کہ کیسا عالم ہے دین کی خدمت بھی کر رہا ہے پیسے والا بھی ہے یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا عالم ہو تو غریب ہو یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں صاحبِ سروت عالم بھی ہوتے ہیں اور دوسرے عالم بھی ہوتے ہیں جو اتنے صاحبِ سروت نہیں ہوتے سارا عام کیٹیگریز ہیں ویسے وہ بھی ہے تو یہ اپنے ذہن سے یہ کیٹیگریزیشن جو ہم نے خود بنا دی اسے نکال دے تو خلاصہ کیا ہے میرا بھائی کہ جنت میں داخلہ اور اس کے درجات کی دو حیثیتیں ہوں گے ایک حیثیت جنت میں پہلے جانے کی ہے اور ایک حیثیت جنت میں عالی درجے کی کسی کو دونوں حیثیتیں حاصل ہوں گے کہ پہلے بھی جائے گا عالی درجے میں بھی جائے گا کسی کو یہ حیثیت ہوگی کہ پہلے تو جائے گا پر بہت عالی درجے میں نہیں جائے گا اور کسی کو ایسے ہوگا کہ بعد میں تو جائے گا پر اعلیٰ درجہ میں جائے گا تو کسی کو دونوں جمع ہو گئی کسی کو ایک جمع ہو گئی کسی کو ایک ملی کسی کو دونوں ملی تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں موجود جو سوالات ہیں اس کے جوابات بھی آپ کو مل گئے ہوں گے اگر وہی کہوں گا کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کر بتائیں اگر بات سمجھ میں آگئی ہے تاکہ مجھے بھی تسلی ہو کہ میں اس بات کو آپ تک صحیح طرح پہنچا پایاں ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ